اسلام علیکم ایوٹیوب چینل میں ہوں علیہ علی اور آج کافی ٹائم بعد آپ لوگ کے ساتھ اگین ایک مارکٹ ویزٹ و لوگ جو ہے نا وہ میں شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی دلی گیٹ دلی دروازہ جو کہ لاہور میں ہے ایک موڈیا پول کے ساتھ ہے اور اور بس جو جو راستے مجھے پتہ تھے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ جی سب سے فیمس جو ہے نا دوسرے سیٹ پہ سٹیشن والی سائٹ بھی یہاں پہ لگتی ہے اس کو کہتے ہیں جی دلی گیٹ کے سامنے کٹن مارکٹ ہے اور یہاں پہ لنڈے کے نام سے بھی ہے یہاں پہ کافی زیادہ لنڈے کے جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں سے ملتی ہیں بٹ اب ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے آج جس کریں گے صرف کٹن کو کیونکہ میں بیسیکلی یہاں پہ آئی تھی اپنے گھر کے لیے کٹن لینے کے لیے جو کہ آپ کو برینڈ نیو ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو اگر یوز میں چاہیے وہ بھی ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو سیکنڈ ہینڈ چاہیے مطلب آپ کے خود کے گھر کے ہیں جو کہ آپ نے یوز کی ہیں آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس مارکٹ میں کر سکتے ہیں جس فرپٹ پہ بات کریں گے تو جی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے انسٹراغرام پہ جی فولو کرنا ہے اچھا جی یہاں پہ آتے ہی آپ کو سب سے پہلے سب سے پہلے ایک یوز ورائٹی نظر آئے گی شوپ نظر آئیں گی آپ کو ایک پوری سٹریٹ ہے جہاں پہ آپ کو کٹن نظر آئیں گے جو کہ آپ کو ہر طرح کے م سپسotics پہلے ٹ Fruit جو کہ پڑا ہوتا ہے اس میں میں لیں گے نیاٹ وہ بھی ملیں گے موٹے کپڑے بھی ملیں گے پتلایا میں میں ملیں گے ہر طرح کے جاں سے کہ jury مل جائیں گے یہ یہ خاص کروں اس جگہ پہ اچھے زیادہ لگتے ہیں جہاں پہ آپ کو وال کو زیادہ آپ کو ہے نا اس کو اٹھانا نہ ہو مجھے ایسی جگہ کے لیے چاہیے تھے جو کہ میرا جو ڈرائنگ روم ہے نا وہ اوپن ہے تو اس حساب سے میں لے رہی تھی بٹ ان کی رینج میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو کٹن ہے یہ آپ کو یہاں سے پانچ ہزار سات ہزار کی رینج میں ملیں گے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چوکلیٹ کلر میں اور جو مرون کلر ہے یہ جو ہے نا پانچ سے چھ ہزار کی رینج میں بتا رہے تھے بٹ ڈسکاؤنٹ بھی یہ آپ کو دے دیں گے اور یہ سارے برینڈ نیو ہیں یہ دوسرے یوز میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے آپ کے اپنے کٹن آپ نے گھر پہ یوز کیے میں یہی والے کٹن آپ نے یوز کیے میں آپ وہ یہاں پہ چینج بھی کروا سکتے ہیں بٹ کلال یہ دیکھیں آپ یہ جو آپ کٹن سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سیون سات ہزار پانچ سو ساڑھ سات ہزار کا ہے مزید ان کے پاس اور بھی ورائیٹی تھی یہ اپنے موبائل سے مجھے دکھا رہے تھے کہ یہ اس طریقے سے اگر آپ کوئی پسند آتی ہے یا پکچرز دکھا کے وہ آپ آرڈر جو ہے نا وہ بھی اپنا دے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ کیونکہ انہی شوپ آگر آئیں گے کچھ کے پاس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو یوز میں چاہیے تھوڑے سستے والے وہ بھی مل جائیں گے اگر آپ کو اپنے گھر کے کٹن سیل کرنے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں بہت وہ ان کی جو پرائیسیز ہیں وہ نہیں دیں گے جو آپ ایک مینڈ سیٹ کر کے آئے ہیں اگر آپ نے دس ہزار کا کٹن لیا گھر آپ آدھی قیمت پہ بھی چاہتے ہیں تو کبھی لیں گے بھی نہیں بہت کم رینج جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی اور باقی آپ یہاں پہ مزید آپ کو ورائیٹی جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ ضرور مل جائیں گی جیسے یہ مرون میں جیسے میں نے آپ کو ان کی رینج بتائی اس ٹائپ کے جتنے بھی کٹن ہیں آلموس آپ کو پانس اچھی ہزار کی رینج میں ملیں گے اگر تھوڑی سی اچھی کوالٹی چاہتے ہیں دس ہزار کی رینج میں بھی ملیں گے دس بارہ پندرہ رینج میں جو ہے نا ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کمبینیشن کے ساتھ ہیں آپ اپنا ان کو تھیم بتائیں آپ کے گھر پہ آکے خود بھی یہ لوگ جو ہے نا وہ سیٹ کر کے چلے جاتے ہیں اچھا رینج جو ہے نا ہر رینج میں آپ کو مل جائیں گے نورمل رینج میں بھی ہیں پندرہ سو کا کرٹن بھی ہے گیارہ سو کا بھی ہے آٹھ سو اور آٹھ سو کا کرٹن بھی ہے تو اس طریقے سے ان کے ڈیفرنٹ جو پرائسیز ہیں نا وہ ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جو کرٹن ہے یہ پورا جو سیٹن ہے یہ دس ہزار میں بتا رہے تھے ان کے جو فیبرک ہے ان کی کسی کی کوالٹی میں ڈیفرنٹ مطلب یہ کچھ یہ پورا جو سیٹن ہے یہ دس سے بارہ ہزار کی رینج میں یہ ان کی یہ رینج ہے بہت یہ لیس بھی کر دیتے ہیں اگر بارگیننگ بغیرہ کریں گے وہ والا حساب ہے فکس پرائسیز کسی کے بھی نہیں ہے اب یہاں پہ سامنے جو دے رہے ہیں یہ بھی بڑا پیارا سا کرٹن کا ڈیزائن تھا یہ ویالوٹ کے ساتھ تھا اور پرنٹڈ سینٹر میں جو ہے اس کا پرنٹ دوسرا تھا یہ اس کی جو پرائس ہے یہ نو ہزار ہے یہ نو ہزار کی رینج میں ہے اور ان کی جو لینٹ ہے وہ نو فوٹ ہے اور کسی کی ساتھ فوٹ ہے اور چوڑائی وغیرہ کسی کی چار ہے کسی کی چھے ہے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے بٹ آپ اپنے مرضی سے اپنی اکورڈنگ جو آپ کی جتنی آپ کو لینٹ چاہیے وہ آپ کروا سکتے ہیں کسٹرمائز وغیرہ آپ کی اپنی مرضی سے جیسا آپ کو چاہیے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی کچھ کے جو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سنگل والے ہیں اب یہ آپ کو موٹا سٹرف ہے کافی سردی وغیرہ کے لیے کسی کو اگر ایسی جگہ پر لگانو تاکہ روشنی وغیرہ نہ آئے تو اس طرح کی بڑی پیاری ورائٹی ان کے پاس پڑی ہوئی تھی جو کہ آٹھ سو سولہ سو بارہ سو اس رینج میں ہیں 3500 کے ایک جو جو ہوتی ہے نا پورا پیئر جو ہوتا ہے وہ 3500 کی رینج میں بھی ہے اور چوبیسہ کی رینج میں بھی ہے آٹھارہ سو کی رینج میں بھی ہے ان کے پاس اور کافی ہے دیکھیں پورا ان کے پاس سیٹ اپ بھی رکھا ہوا ہے کارٹن وغیرہ کے ساتھ یہ لگانے کے لیے یہ آپ کارٹن کو ڈیزائن دینا ہو تو سٹرائپ کی یہ چیزیں بھی لگا سکتے ہیں پیلوز وغیرہ ہیں باقی ان کے پاس میٹ وغیرہ ہیں رگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس پڑے ہوئے تھے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سٹیچ بھی رکھے ہوئے ہیں انسٹیچ بھی رکھے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے آپ ان کو جو ہے نا ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرائیسیز ہیں اب دیکھو مارکٹ میں جہاں پہ جو کمپیٹیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے ان جو پہ جب ایک جیسی شوپ ہوتی ہیں تو آپ کو کافی جو تھوڑا سا گھوم پھر کے گر آپ لیں گے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھا جائیں گی کہ چیزیں کون سی اچھی ہیں کون سی اچھی اس کے علاوہ جی میں نے جو کٹن لی ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی پہلے تھوڑا سا مجھے لگا کے آپ لوگوں کو پہلے میں ویزٹ کروا دوں اور دکھا دوں تھوڑی سی ورائیٹی کولیکشن وغیرہ پھر میں اپنے بھی آئے لاشٹ پر آپ کو کٹن دکھاؤں گی ویسے میں نے دوسرے چینل پر جو ولوگ شیئر کیا تھا اپنا پروپر اس میں میں نے لگا دکھا دیا تھا اس چینل پر بھی تھوڑا سا جو حد کسی جھلکیاں ہیں وہ میں اس پہ بھی دکھا دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اگین ون بائی ون ایک سے دوسری دوسری سے تیسی شوپ پہ جب میں نے اپنے لیے بھی لینے تھے تو میں وزٹ کر رہی تھی کہ کس کے پاس کیسی ورائیٹی پڑی ہے کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے کچھ ایسی جگہیں کچھ شوپ والوں کے پاس ایسی ورائیٹی پڑی ہوئی ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے پیچھے کچھ کے پاس جو سب کچھ سیم سیم ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پوری مارکٹ ہے یہ پورا جو ہے نا وہ ایک اس کو کہتے ہیں لنڈا ہے یہاں پہ آپ کو یوز میں چیزیں بھی ملیں گی بٹ اس کے اوپر ابھی ڈسکس میں نہیں کر رہی کیونکہ آج کا وہ ٹاپک نہیں ہے پھر کسی دن کبھی اگر چکر لگا تو یہ جو لنڈا بزار ہے جو لاہور میں ہے اس پہ بھی کبھی ہوا تو میں ویڈیو بناؤں گی بائیدہ پہ ویسے میں آج تک کبھی لنڈا بزار میں میں گئی نہیں ہوں لیکن آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائی اگر آپ لوگ کہیں گے تو ویزٹ کریں گے اچھا جی یہاں سے میں نے کٹن لیا ہے جی دو ایک اوپر والا لیا ہے اور ایک یہ نیچے والا لیا ہے یہ دونوں جو ہے نا وہ یہ مجھے اچھے لگے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے اور اس کے علاوہ میں نے جو لیا ہے نا پتہ نہیں کون سا کپڑا وہ آگے جا کہ میں آپ کو انہی کی زبانی بتاؤں گی کون سا مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ میں نے لیا ہے اس میں ویلوٹ میں مجھے آج کل ویلوٹ کے جو ہے نا وہ ٹرینڈی مجھے آپ کو اور دو پیر لیں گے تو اس طریقے سے کچھ پینتیس ہو گی ہے دیکھیں پینتیس ہو کی رینج میں ہیں تو یہ بھی بڑے پیارے سے خوبصورت سے ان کے پاس جو ہے نا اس والے اس شوپ پہ جہاں سے میں نے لیا ہے نا ان کے پاس یہ جو بھائی دکھا رہے ہیں نا انہوں نے بیسیکلی بکول ان کے انہوں نے نا ایک کورس کیا ہوا ہے ڈیزائننگ کا تو اگر آپ کہیں گے گھر جانا ہو یا آنا ہو کہیں تو ہم تیم کے مطابق آپ کو جو ہے نا ساری سیلیکشن کر کے دیتے ہیں آپ کو لگا کے بھی دیتے ہیں پورا آئیڈیا جو ہے نا وہ آپ کو دے کے پھر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے بزید کوپیز وغیرہ بھی دکھائی تھی وہ بھی میں آپ کو اینڈ پر دکھاؤں گی کہ اس کے اوپر بھی کرٹن کے کافی زیادہ جو ہے نا ڈیزائن وہاں پر منشن ہے تو وہاں وہاں آپ دیکھ کے تو تھوڑا سا آئیڈیا جو ہے نا وہاں لے سکتے ہیں اور اب میں انہی سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہم اپنے جو کرٹن نہ وہ دے سکتے ہیں یہ کہ ان ہاں پر سیل ہو جاتے ہیں کر دیتے ہیں لیکن جو آپ کو پرائس چاہیے ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں دیں گے چاہے آپ کرٹن بلکل نیو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں ہفتے بعد بھی آگے آپ واپس کریں گے تو آپ کو وہ جو ایک منڈ آپ کا وہ ہوتا ہے چیز کو لے کے کہ میں نے اتنے کی لی تھی میں اس چیز میں سیل کر دو کبھی بھی لے لیں گے چند ایک پیسوں میں دو چار ہزار سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو نہیں دیں گے اگر آپ کو بہت اچھی کوالٹی کا بھی کرٹن ہے دو ہزار بھی بہ زیادہ بتا رہی ہیں تو بس آپ لیکن یہ ہے کہ آپ یوز میں لے سکتے ہیں تھوڑا سا یوز میں آپ کو مل جائیں گے باہر والی سائٹ پہ بھی مل جائیں گے اندر بہت کم لوگوں نے رکھے ہیں لیکن جو لنڈا بزارہ سامنے اس کے ان گلیوں کے بلکل سامنے وہاں سے جو ہے نا آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا یہ لنڈا ہے یہاں پہ کپڑے ہیں اور لیڈیز بھی ہیں جینٹس بھی ہیں اور بلینکٹ ہیں جوتے ہیں بیگز ہیں ہر چیز ہے اور بلک آپ کو وزٹ کریں گے نا تو آپ کو یہاں پہ ورائیٹی جو ہے اگر اچھی لگے گی تو آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اگر کسی اور نے لیا ہوا ہے تو بھی بتانا ہے تاکہ کسی اور کی ہیلپ ہو جائے میں نے بھی اس لیے اس ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائیں گر کسی کو لینا ہو سمجھ نہیں آتا کیونکہ جب میں نے کرٹن لینے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کہاں جاؤں مال وغیرہ میں تو آپشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ جگہوں پر بھی ہوتی ہے بہت ایک مارکٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ کو تھوڑا سا کسٹرمائز کروانا پڑ جاتا ہے چیز آپ کو اپنی رینج میں بھی لینے پڑ جاتی ہے تو اس مارکٹ کا بھی آپ کو تھوڑا سا ایڈیو ہونا چاہیے اس لیے مجھے جب پتا چلی میں نے وزٹ کیا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دی یہاں پہ میں پہلے بھی آئیم ہوں جب میں کالیج اپنے جایا کرتی تھی یہاں پہ میرا کالیج بھی قریب ہے یوٹی یونیورسٹی کے سامنے بلکل کہ کالیج ہے لاہور کالیج جو کہ وہاں سے میں نے اپنا بی کم کیا تھا تو آتے جاتے یہ جگہ جو ہے نا کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی بہت کبھی وہاں پہ جانا نہیں ہوا تھا بہت آپ مجھے یہاں پہ ویڈیو بلانے کا موقع ملے تو وہ پرانی چیزیں بھی جو ہیں وہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ مائنڈ میں آرہی ہیں یاد آرہی ہیں کہ یہاں پہ یہ بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ بھی ہوتا تو یہاں پہ نا بلکل باہر وردلی دلی کے بلکل سامنے کہ آپ جب آتے ہیں نا اس مارکٹ میں جب آپ انٹر ہونے لگتے ہیں مین پہ ہی اتنی زیادہ سارا لنڈے کی فل بھرا ہوا ہوتا ہے بچوں کے اٹوائے جوتے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھا ہوتا ہے اور اگین کسی دن جی سوچ رہی ہوں کبھی اس چیزوں کے اوپر بھی اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بناوں اور کلیکشن وغیرہ بھی دیکھیں کس ٹرائب کی ہوتی ہے کتنے رف ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں کس کوالیٹی میں ہوتے ہیں یہ بھلا اچھا لگ رہا ہے بلیک اینڈ یہ سکین تو نہیں ہے لیکن اوپ ویڈ ٹائپ کی اس کی کمبینیشن کے ساتھ ہے دیکھیں میں آپ کو کلیب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویسکوز ویسکوز کپرے میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ سیل پرینٹ میں ہے اس کے اوپر بلیک کلر کا جو ہے نا یہ بھلا یہ بھی چیک کریں یہ دیکھو یہ ڈبل میں یہ کتنے کہ یہ ڈبل سائیڈ میں جو ہے یہ فارنل ریٹ ہوتے ہیں ہمارا ایسکوز ایسکوز ساڑھے چار پردہ پردہ مومنٹ ہے گیارہ سوکا ایک پردہ گیارہ سوکا یہ ہی میں یہ چیز دیکھیں اس کی فرانٹ سائیڈ یہ ہے اور اب کلر بتائیں کلر کون سے کونی ہے یہ کلر ہے یہ کلر ہے اس میں بیسکوز ایسکوز ہاں ہے سر مل صورتا ہے مللئے 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 ایسے میں نے گھر ایسے میں جاہر ہی کریں گولر اگر آپ لوگوں کو کٹن کے ڈیزائن سمجھ میں نہیں آرہے یا پھر آپ لوگوں کو اپنی رینج میں رہ کے کچھ چاہیے جو بھی ہے آپ کی جو بھی ایک مینڈ سیٹ ہوتا ہے تو آپ یہاں سے تھوڑا سا آئیڈیا لے سکتے ہیں باقی اگر آپ یہاں وزٹ کریں گے آپ ان سے بھی بنوا سکتے ہیں ورنہ آپ کو اور بھی بہت ساری مارکٹس ہیں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں اس پکچر دکھانے کا مقصد دیا آپ کو تھوڑا یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیزیں جو ہے نا وہ کس ٹائپ کی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے پورے تھیم کے حساب سے جو ہے نا وہ سٹنگر کے دیوی ہے اور ان کا اپنا کہنا تھا کہ یہ جتنی بھی پکچرز ہیں یہ ہمارے خود کے ڈیزائن ہے جو کہ ہم نے جو کہ گھروں میں جا کے خود سے ڈیزائن کیوئے ہم نے بنا کے دیئے ہیں تھیم کے حساب سے ڈیفرنٹ ڈیفرٹ ہمارے پاس کوپیز ہیں جو کہ ہمارے اپنے آرٹیکلز ہیں جو ہم نے تیار کروائے ہیں یہ میں ہم وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں والیم ہے ان کے پاس کچھ بوک کے والیمز ہوگا رہا ہوتے ہیں سکس ہے یہ جو دکھا رہے ہیں ہمیں باقی آپ خود وزٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ چیز اچھے سے سمجھ جائے گی میرا کام تھا جی چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنا ہے اس مارکٹ کی کہ یہاں سے آپ کو ملے گا باقی یہ ہے میں نے گھر پر لاکے یہ اس طریقے سے جی میں نے بھی اپنے گھر پر لگا دیئے تھے بڑے خوبصورت سے بڑے پیارے کٹن لگ رہے تھے آپ لوگوں کو بھی اگر وزٹ کرنا ہو تو آپ لوگ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں دلی گیٹ لاہور میں تو جب آپ لوگ لیں وزٹ کریں آپ لوگ اپنے ا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں بھی زور بتائیے گا اگر کسی اور نے یہاں سے کچھ لیا ہوا ہے تاکہ باقی لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے میں نے یہاں پر کٹن اس جگہ پر لگائی ہے دیکھیں جو میں بتا رہی تھے کہ مجھے وہ پیچھے جو چٹ پلے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہیے کیونکہ میرا ڈرائنگ روم یہ اوپن ہے تو مجھے اسی ٹائپ کے چاہیے تو میرا مائنڈ سٹ یہیں تک تک ہے ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کیجئے گا اللہ حافظ